ہیلو اینڈ ویلکم ٹیلن نیوز کی سکرین سے میں ہوں گولینو خیز اختر اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں میری کو اینکر سمیرہ مرزا حوالدین وزرات آپ نے مقبول کہانی ہیر رانجا تو سنی ہوگی اس کے ایک کریکٹر آج ہمارے پاس موجود ہیں جناب رانجا صاحب تیری خیر ہووے ڈولی چڑھ جان والیے کول ہار کے تے پیار نو کولا پڑھانا لیے ایسی عاشق لوگ ہاں مجھے لگتا ہے آپ فقیر لوگ ہیں پاس کر دے پھائیہ ہمارے آج کے مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں جنہیں میں بہت عرصے سے جانتا ہوں ان کا تعلق ملتان سے ہے اور یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کتنی محنت سے اپنا مقام اور مکان بنائے یہ کومیڈین بھی ہیں یہ گلوکار بھی ہیں پانچ چھے آوازوں میں یہ گفتگو بھی کر لیتے ہیں ان کی اپنی لینگویج کیا ہے یہ خود کیا ہے اس وقت ٹاپ پہ ہیں ہمارے جو کومیڈین ہیں ان میں اس وقت ٹاپ کا نام ہے جناب نوازوں میں بہت مشکور ہوں نکھیز بھائی آپ کا سمیرہ جی کا اور رانجا جی کا کہ آج آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے بلایا تیکی ٹیزی ایک بار مسکراتو بہت اچھا نام اور اللہ تعالیٰ آپ کے پروگرام کو کامیاب کرے اور جو کافی پروگرام آپ کے چلے بھی ہیں لوگوں نے بہت پسند کیا ہے آپ کے چینل کو بھی میری دھیر ساری محبت ہیں جتنی میری فیملی بیٹھی ہیں بیٹیاں بیٹھی ہیں سب کو میرا سلام بھی ہے جناب اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے تینکیو تو انہوں مخاطب کی کیتاب آئی ہے تو دعاویں ہی دیلنا کے پر ہیں لیکن یہ دعاویں دینا فرض ہے بھائی سانو کو فقیر نہ سمجھے یہ واحد رانجا ہے جو چونک میں ایک سرے دکھا کے مانگ رہا تھا ہے رانجا صاحب آپ ٹھیک رہے ہیں وہ کومیڈین ہے اس وقت آپ کے کومیڈین ہیں آپ کو بات کریں گے جو بھی نیسی بھی عاشقہ ہے کانسا سانو عشق نے پڑھایا ہے عشق نے پڑھایا ہے انہوں نے کان پڑھاویں گے اٹھائے دے جارے تو بھی جارے تو رالی جائے نا تو بھی جنی اچھا جی اصل میں وہ بیچاری جیو ہیر اس کے ساتھ محبت کرتی تھی نخیز بھائی بس وہ دور کچھ اور تھا آج کے دور کی ہیر ہوتی انہیں ایزی لوڈ ہی اتنا کروانا تھی ہے اور اس نے بیزی لوڈ کر دینا تھی آئیتہ فورمیٹ بسٹی پروگرام نہیں نہیں آپ رانجے ہمارے لیے ایک بات رانجا صاحب یاد رکھی آپ پروگرام میں تشریف لائے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو ماریں یعنی ہم آپ کی عزت کریں ٹھیک ہے ہم آپ کی عزت کرنے کی کوشش کریں گے اچھا بھائی پتڑے لاہورے صبح کجھ ہوڑے تشامنو کجھ ہوڑے یہ دیکھیں بھائی نواز بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے ہیں تینکیو بھائی میر بھائی نگے نہیں بیٹھنے آپ نے اچھا بھائی نگا اس کے بعد بات سٹارٹ کرتے ہیں یہ بتائیے یہ جو تگ و دو کا دور ہے اتنا میں خود گواہ ہوں اس چیز کا یہ کیسے شروع ہوا کب سے شروع ہوا ملتان سے آپ آئے لاہور یہ کب کی بات ہے یہ اصل میں کام تو سٹارٹ میں نے سیونٹی ایٹھ انیس سو اٹھتر سے کیا تھیئٹر کا آغاز جو ہے جنگ کے فوراں بعد ویس بلکل ہی اور اس کے بعد پھر تھیئٹر ملتان کیا تو انیس سو نوے میں مجھے سعید خان صاحب رنگیلا صاحب جو ہیں وہ مجھے لاہور لے کر آئے یہ خواتین حضرات رنگیلا صاحب جو مارے معروف ایکٹر تھے کومیڈین معروف بہت بڑا نام ان کا اصل نام تھا سعید صاحب سعید صاحب یہ ان کو بھی نہیں پتا ہوگا اچھا آپ کو پتا ہے جی رنگیلا صاحب ماشاءاللہ اتنا بڑا نام تھے اس کے باوجود کچھ لوگ ان کی کاپی یہ ایک ایک ایکٹر ہے چول سا عزر رنگیلا اس کا نام ہے ایک وہ کپی کرتا پھر رہا ہے نہایت ہی گھٹیا قسم کی وہ ایکٹنگ کرتا ہے ہوئے جائے اصل میں یہ کین ہے اپنے آپ وہ سوپرمن بھی بنتا ہے ایک دن سوپرمن بن کے وہ اوپر اڑا اوپر آندھی چل گئی لوکیشن ہی بھول گیا میں نے کہاں اتر لیا اور مجھے نہیں پتا انہوں نے رنگیلا صاحب نے اس کو اپنا بنایا بھی شاگرد یا نہیں دنیا میں کہتا پھرتا میں ان کا شاگرد ہوں اور رنگیلا صاحب کے بچے اتنے ان کو اپنے بچے یاد نہیں تھے تو وہ شاگرد تھا اور میں نے سنایا کہ محلے میں بھی اس کی حضر رنگیلا کی کوئی عزت نہیں رانجا صاحب آپ سے بات کرنا لگے نواز بھائی یہ بتائیے سیونٹی ایٹ سے آپ نے آغاز کیا رنگیلا صاحب آپ کو لاہور لے کیا ہے رنگیلا صاحب لاہور لے کیا ہے اس سے کیا مراد ہے وہ نہ پانڈے تو آنے تھا یعنی وہ آپ کو ملے کہیں ملتان میں اصل میں میں جب ملتان میں پرفارم کرتا تھا ایک تو سر میری کہانی اس فیلڈ میں آنے کی بڑی انوکی سی کہانی میں اپنے آڈینس سے اپنے بہن بھائیوں سے یہ شیئر کروں گا اور اپنے جتنے چاہنے والے سٹم آپ کا چینل بھی دیکھ رہے ہیں میرے پچاس سال پہلے امی اببو کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو میں اسٹم دس سال کا تھا تو میری چھوٹی بہنیں میری گود میں تھی تو پالنے والی تو اللہ کی ذات ہے رب نے میری بس ڈیوٹی لگا دی تو مجھے شوق تھا پینٹنگ کا میں پانچ جماعتیں صرف پڑھا ہوا ہوں تو میں ایک رات میں دو بیالو جی کی بوکس بناتا تھا بغیر دیکھی میں نے علامہ اقبال بنایا ہے بغیر دیکھی میں نے قید آزم بنایا ہے بغیر دیکھی میں نے ٹیپو سلطان بنایا ہے بغیر دیکھی میں نے اب بھی بغیر دیکھے میں بیالو جی کی بوکس میں آج بھی اگر پرچے دوں بغیر دیکھوں تو میں فرس ڈویجن میں پاس ہو سکتا ہوں کہ پیرا میسیم کیا ہے یوں گلینہ امیبہ کبھی مرتا نہیں ہے یوں کلیس کدھر ہوتا ہے یہ سب کچھ ہے پانچ جماعتیں پڑھ کر پر اس کے بعد انہوں نے کچھ بنا لیا تو میں نے ایک ہیر دی فوٹو بنا دی ہاتا پھر نا پیاں میں ابھی آپ کو لے کے جاتا ہوں وہاں لٹر ہوتا ہے ہیر کے نام کا وہ جب آپ کو دو پڑھیں گے آپ صدیح ہو جائیں گی آپ بنیادی طور پر پھر اس کا مطلب یہ ہوا آپ آرٹسٹ بسیکلی تو آپ آرٹسٹ ہیں اصل میں نوخیز بھائی آپ آج کے بچہ آپ دیکھ لیں یہ بات یہ کہ ہمارے دور میں ٹیچر جو ہے رف کپی اور بال پین یوز نہیں کرنے دیتے تھے کہ اس سے لکھائی خراب ہوتی ہے کیونکہ آپ کی لکھائی تیز چلتی ہے کلم کا استعمال اب آپ ایم اے پاس بچے کی بھی ریٹن دیکھ لینا تو آپ کو لگے گئے یہ کیا ہے یہ یہ کسی ڈاکٹر کی لکھائی ہے یہ کسی کی ہے اور وہ ڈاکٹر ہی پاڑ ساکتا ہے اور انہا تو آپ کو پتا ہے ڈاکٹر بھی جس طرح گیا رہے ہیں میں ایک ڈاکٹر پر گیا پہنے گا ڈاکٹر صاحب مجھے سردی لگتی ہے کہتا ہے انہوں میں دو جرسیاں لکھتی ہیں کہ جرسیاں پینا کریں تو اب احران کون بات ہے تو مجھے سید محسن گلانی صاحب وہ میرے استاد ہے وہ میرے دکان پر ہے میرے تیل ہتر کی دکان تھی تو وہاں ایک ریڈی چاولوں والی کھڑی ہوتی تھی تو وہاں وہ ریڈیو پاکستان سے وہاں چاول کھانے آیا کرتے تھے تو میری بنائی پینٹنگز وہ دیکھتے تھے ریڈیو پاکستان اور وہ کینٹ کا ایریا بلکل ساس آتی ہے تو چاول کھاتے وہ میری پینٹنگز بنائی وہ دیکھتے تھے تو پھر وہ انہوں نے اندر ریڈیو والی سے پوچھا ہی اندر بچے بچوں کو فیڈر بنا کے بھی دے رہی یہ کیا ماجر ہے پھر اس نے ساری سٹوری بتائی کہ اس طرح ان کے والی صاحب فیڈر جو آپ کی بہنیں چھوٹی ہوتی تھی ان کے لیے آپ بنا رہے ہیں میں خود ہوں میں تیل کا بھی کام کر رہا ہوں شاپ کے اندر یہ بہت زیادہ تعلیہ ہیں نواز اندر نخیز میں سب سے بڑی چیز ہے تیل کا کام اور سکول کے چارٹ کا کام یہ بڑا مشکل سا کام ہے ایک تپکہ بھی اگر آپ کا کاغذ پر گل جائے تو تیل پھیل جاتا ہے وہ نہ اس پر کلم چلتی ہے نہ سیاہی چلتی ہے نہ رنگ چلتا ہے تو آپ کی طرح رکھنا اس کو پیتنی سفہائی سے میں نے وہ بنانا بھی اور وہ کام تو وہ نہ پھر سید محسن انگلانی کہ جب یہ پتا چلا تو پھر وہ مجھے لے کر آئے انہ نے کہا یار آگئے اس طرح تو یہ مر جائے گا جلدی مجھے وہ پھر فیلڈ میں لے کر آئے پھر اس طرح پھر میں انیس سو چوراسی میں سعید خان صاحب کے ساتھ امان گیا شو کرنے کے لئے وہ لاہور سے کاسٹ ہوئے میں ملتان سے کاسٹ ہوا تو وہاں میں شو کرنے گیا جب انہوں نے میرا کام دیکھا پھر سعید خان صاحب نے کہا آپ کا اصل شہر لاہور ہے تو مجھے پھر لاہور میں انیس سو نوے میں سعید خان صاحب لے کر آئے با 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 با